بریلی سے بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ توقیر رزا خان کا جیل بھرو آندولن مولانا توقیر رزا کے ساتھ بھاری بیر دیکھی جا سکتی ہے یوپی کے بریلی میں جیل بھرو آندولن مولانا توقیر رزا نے جیل بھرو آندولن کا اعلان کیا گیا نواپی پروفیسلے کے خلاف اعلان کیا ہے جیل بھرو آندولن میں لوگوں کا خجوم ممڑا ہے آپ کو بتا دے کہ جمعہ کے نماز کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد مولانا توکی رزا ہزاروں کی تعداد میں اپنے عامیوں کے ساتھ جیل پہنچے اور گرفتاری کی دماغ کرتے ہوئے نظر آگیا نواپی میں جو فیصلہ آیا جس طرح سے تیخانے میں پوجا کی اجازت دی گئے اس کے بعد سے ناراض کی مسلمانوں میں دیکھی جا سکتی ہے اور الزام یہی لگایا جا رہا ہے کہ سیاسی سازش کے طاعت مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد مولانا توکی رزا نے یہ کال دیا تھا آپ کو بتا دے کہ سیکیورٹی کے انتظامات یہاں پر پہلے سے کی گئے تھے سیکیورٹی دوست کرنے پر زود یادا رہا تھا لیکن اس بیچ مولانا توکی رزا خان جیل بھرو آندولن کی شروعات کرتے ہوئے نصر آئے ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ان کے حامی بھی پہنچے ہیں جیل اور مولانا توکی رزا یہاں پہنچ کر اپنی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے دکھائے گئے کی کاروائی اصل میں ہماری یہ جو گرفتاری ہے وہ ہماری اپنی تکلیف کم ہے اور اس بات کی تکلیف زیادہ ہے کہ سپریم کورٹ ان تمام بے ایمانیوں کے خلاف کوئی سنگیان نہیں لے رہا ہے بلڈوزر کی کاروائی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہیں کسی نے اپراد کیا ہے تو اس کو گرفتار کیجئے اس کی بلڈنگ نے کوئی اپراد نہیں کیا ہے مدرسے نے مسجد نے کوئی اپراد نہیں کیا ہے ماملہ کورٹ میں جانا چاہیے تو کورٹ کے ادھیکاروں کا ہنن ہو رہا ہے اور پولیس بے ایمانی کر کے سرکار کے دباؤں میں یہ سب اُلٹے سیدھے کام کر رہی ہے حکومت کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اگر کنٹرول سے باہر ہو گئے تو حکومت کے لیے بڑی دقیقت سے پیش آ جائیں گی وشبندو پریشاد اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن حکومت کی سرپرستی میں جو بے ایمانی کر رہے ہیں ہندوستان کی عضلیہ حکومت کے دباؤں میں جو بے ایمانی کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت بھی اور عضالتیں بھی آج قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنی آستھا کے مطابق کام کر رہی ہیں اور اپنی آستھا زبردستی مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس سیدھے ہی گولی مارے گی پولیس پیر پہ گولی نہیں مارے گی پیر پہ گولی ماری جاتی ہے بچانے کے لیے سیرے پہ گولی ماری جاتی ہے ماسے پہ گولی ماری جاتی ہے مار ڈالنے کے لیے اور پولیس حکومت ہندو وادی سنگٹھن عضلیہ یہ سارے کے سارے آج ہندوستوہ کی لائن پر کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دینا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کی رگ رگ میں مسلمان بستا ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور رگوں سے اگر خون کھیس لیا تو بچے گا کیا